اس ہفتے کے سٹاک آف دا ویک کی بات کریں بھٹ اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چیز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آج سے دو تین ویڈیوز پہلے دو تین سٹاک آف دا ویک کی ویڈیوز پہلے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ دو ایسے پرانے بزرگ شیئر ہیں جو بہت اچھا سیٹ اپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس میں سے ایک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تھا جس کا نام تھا ایچ ڈی ایف سی بینک یہ دیکھے یہ ہے ہمارا ا شیئر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کی گیٹ فرمیشن بن رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک تو آپ لوگوں کو چیز سمجھا گی اور میں نے دوسرا آپ کو بولا تھا کی ایک اور شیئر ایسا ہے بڑا بزرگ ہے کافی دگج کمپنی ہے انڈیا کے ٹاپ کمپنیز پر سے ایک ہے لیکن وہ بھی یہاں پر اتنے سالوں سے اس نے تین دو تین سالوں سے اس نے بھی ریٹن نہیں دیا اور وہاں پر بھی ہمارے کو ایک گیٹ فرمیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس شیئر کی بات کرتے ہیں اس شیئر کا نام ہے ہندوستان یونی لیور اب یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہندوستان یونی لیور کا چارٹ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کی یہ میں نے ایک رینج مارک کر رکھی ہے ٹو سکس فور نائن سے ٹو سکس نائن ایٹ کی یہ رینج ہے ہمارا بریک آؤٹ لیول اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کی کتنا بڑی ہوئی ہیں آپ پر ابھی گیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ اس کی کریکشن کی بات کریں گے تو چھ سپٹیمبر دوزار اکیس کو اس نے آئی لگایا تھا دوزار آٹھ سو پچس کا اور آج کی ڈیٹ میں یہ دوزار پاس سو ستتر کے ریٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے تو یعنی کہ اس نے پچھلے لگ بگ تین سالوں سے بھی زیادہ ٹائم کے اندر اس نے ہمارے کبھی بھی ریٹرن جو ہے وہ نہیں دیا حالانکہ اس سے پہلے جا کے دیکھیں گے تو بھی آپ کا یہی پر اسی رینج میں نظر آئے گا دیکھئے اپریل دوزار بیس میں بھی دوزار چھے سو کے آس پاس کے شیئر تھا پھر اس کے بڑھتا گھڑتا دوزار دو سو تین سو چار سو اسی رینج کے اندر میں رینج کی بات کروں تو یہ رینج تھی اس رینج کے اندر جو تھا یہ کافی ٹائم سے سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے اب یہاں پر بریک آؤٹ جو ہے ہمارے کو کسی بھی ٹائم دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو صرف اس کے بریک آؤٹ کا ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو اس سٹاک کے اندر اس دگج کمپنی کے اندر کوئی بھی کوزیشن بنانی ہے اگر نیچے کی بات کرے تو ابھی فیلال اگر آپ اس رینج کو چھوڑ کر اور یہاں پر ایک لیول آپ یہ والا لے لیں گے نا دوزار ایک سو تیرہ سی اور اوپر کی سائیڈ پر ہمارا ہو جائے گا یہ والا لیول ہے یہاں پر ڈو سیون ٹو نین کا تو یہ چھے سو پائنٹ کی رینج کے باہر جیسے ہی سٹاک ٹریڈ کرے گا کیونکہ اس ویگ اس نے جانے کی پوری کوشش کری ہے تین جون والے ویگ میں جو جس میں الیکشن کے ریزلٹس کی تھے تو اس چکر میں یہ سٹاک جو ہے کافی والیٹائل رہا تھا کافی زیادہ اس کے طرف شفٹنگ ہوتے ہوئے نظر آئی تھی کیونکہ سیف سائیڈ اگر کوئی کلنا چاہے تو ایف ایم سی جی سیکٹر سب سے سیف ہوتا ہے تو یہ تھا دوستو دوسرا دگر شیئر جانے سے پہلے ایک بار نفتی کی بات کر رہے تھے کیونکہ نفتی نے اس ویگ بہت کمال کی چیز کری ہے بہت زیادہ والیٹائل رہی ہے الیکشن ریزلٹس کے چکر میں اور اس نے یہاں پر مارکٹ میں آپ دیکھ سکتے کتنی ایک پولیش ٹینڈر دیکھنے کو ملی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک کافی بڑی ویک بنی ہے پہلے پورے ہفتے اس نے نیچے گئے ایک کس ہزار دو سو اکیسی یہ لیول جو لوڈ جا تھا وہ ٹچ کیا تھا اور اس کے بعد کلوزنگ ہوتے ہوتے یہ تیسزار تین سو سینتیس کے اس پاس اوپن ہوتا تھا اور تیسزار دو سو نبی یعنی تین سو کے راؤنڈ یہاں پر کلوزنگ بھی دیکھنے کو ملی ہے تو پوری پوری جو ریکوری تھی نا وہ پوری ایک ہفتے کے اندر ہی آگئی ہے جو الیکشن کا ڈر کا بنا تھا نا کہ موڈی سرکار جا رہی ہے اس کا ڈر جو ہے اسی ہفتے کے اندر اندر ختم بھی ہو گیا ہے تو اب یہاں سے مارکٹ جو ہے ایک نئی رفتار پکڑ سکتی ہے تو اب مارکٹ جو ہے یہاں سے ایک نئی رفتار پکڑ سکتی ہے ہمارے کو اور اوپر کی لیول سے ہے وہ دیکھنے کو یہاں پر مل سکتے ہیں اب کئی لوگوں کو سوال آیا تھا کہ کیا میں اپنے گروپ کے اندر جو ٹیلی گرام گروپ میں اتنا پرموٹ کرتا ہوں کیا میں اس کے اندر ریگلر بیسیز پر گیٹ شیئر کرتا ہوں تو جو لوگ میمبر سے ان کو پتا ہے کہ میں کیا چیزیں وہاں پر شیئر کرتا ہوں کون سے لیولز دکھاتا ہوں اور ساتھی زیادہ ایک نام میں آپ لوگوں کو ایک زیادہ دے دیتا ہوں میں سکرین شوٹ بھی لگا دو گا کہ ایک شیئر میں نے آپ لوگ کو کساڈ ڈسکس کیا تھا دو جون دو ہزار چووویس کو یعنی کی لاسٹ ویگ آٹھ وچ کے دو منٹ پر اور اس شیئر کا نام تھا امامی اب یہاں پر آپ دیکھنا کیا چیز بنی ہے دیکھیں یہاں پر اس ویگ پر میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ یہاں پر ایک بریک آؤٹ ہمارے کو دیکھنے کو مل چپا ہے بریک آؤٹ کا لیول بتاؤ یہ دیکھ یہ تھا بریک آؤٹ کا لیول 576 کے راؤن اور سٹاک نے کلوزنگ دی تھی ہمارے کو 625 روئے گی تھوڑا سا اور اوپر کر لیتے ہیں تو بھی ہمارا 611 کا لیول جو تھا وہ بھی پار ہو گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے گی کتنے ٹائم کی کریکشن کے بعد یہاں پر 23 اگز 2021 سے شروع ہوئی تھی اور یہاں پر اب جا کر اس کریکشن کا بریک آؤٹ آیا تھا 27 مائی 2024 والے ویگ میں اور اس ہفتے جہاں مارکٹ اتنی زیادہ والیڈائل تھی اتنی زیادہ والیڈائل تھی وہاں پر ہمارے کو ساڑھے پندرہ پرسنٹ کی تیزی جو ہے اس شیئر کے اندر دیکھنے کو ملیا ہے جو اپنے آپ میں ایک گجب کی چیز ہے جہاں پر باقی شیئرز پوری گراؤٹ کو ریکاور کرنے میں لگے ہوئے تھے یہ سٹاک جو تھا ریکاوری تو چھوڑی ہے اس نے تو لگ بک ساڑھے پندرہ پرسنٹ یعنی کی دو سال کی افڈی کا ریٹن ہمارے کو ایک ہفتے کے اندر اندر دے دیا ہے تو ایسے چارٹ جو ہے میں اپنے گروپ کے اندر اپنے ٹیلیگرام چینل پر ریگولر بیسیز پر شیئر کرتا رہتا ہو اب ٹیلیگرام چینل جوائن کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ سیدھر نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کا لکھ ملے گا وہاں پر جا کر آپ اس پر کلک کریں اور اپنا پیمنٹ کر کے آپ ہارے سارے ٹیلیگرام چینل پر چھوڑ سکتے ہیں دوسرا طریقہ بلکل پری کا ہے اس میں آپ کو ایک روپے بھی پیہ نہیں کرنا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارے دیئے ویلنکس پر بھی کر کے ایک اپنا پری ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے پری ڈیمیٹ اکاؤنٹ جیسی آپ اوپن کر لیں گے آپ کو ہمارے کوئی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے پری ڈیمیٹ اکاؤنٹ جیمیٹ ڈاٹ کام پر کی آپ پر نام کیا ہے آپ نے کون سے پلیٹ فرم کی تروں اس میں جوائن کیا ہے اور اس کے علاوہ اپنا موبائل یمبر اور ساتھ ہی ساتھ ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنی ٹیلیگرام آئی ڈی جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اگر آپ لوگوں کو باہر ٹیلیگرام نہیں ہے تو پہلے ڈاؤنلوڈ کر لینا آئی ڈیو آئی ڈی بنا لینا جو پہی ٹیلیگرام چینل ہے جہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہے کیونکہ سیریس لوگ ہی اس میں پارٹ بنتے ہیں تو اس گروپ کے اندر آپ کو پارٹیسپیشن مل جائے گا اس گروپ کا پارٹ بن جائیں گے ویمبر بن جائیں گے اور وہ چیز وہ گروپ جو ہے آپ لوگوں کے لیے لائف ٹائم ایکسیس رہے گا یعنی کی جو لوگ ٹیلیگرام چینل پر کلک کر کے جو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ کو پیمنٹ کر کے ایڈ کریں گے وہ ان کے لیے ہوگا ایک مینے اور کین مینے کا پلک لیکن جو لوگ ہمارے لنک سے ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور اس کے بعد وہ ٹیلیگرام چینل جائن کریں گے تو ان کو لائف ٹائم ایکسیس ملے گا یا دوستو لائف ٹائم ایکسیس تو جلدی کیجئے اور آج ہی اس اپرچونیٹی کو گراب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے ہمارے ٹیلیگرام چینل کے اندر بھی چلیے اب آتے ہیں اس ہفتے کے سٹاک آف دا ویک پر اور جب ہم سٹاک آف دا ویک کی بات کرتے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے سبسکرائبرز نے جو ہمارے فالورز نے ہمارے کو کمنٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایک سٹاک جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ ہمارا اس ہفتے کا شیئر سٹاک آف دا ویک ہے اس کے بارے میں ہم پہلے چیک کرتے ہیں کیونکہ ہماری فیملی سب سے اوپر رہتی ہے ہمارے فربور کی ان کی فیملی کو بھی ہم سب سے اوپر رکھیں گے پہلے اپنا شیئر بتانے سے پہلے پہلے انہوں نے جو ہمارے ساتھ شیئر ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس ہفتے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سندیب جی کا سٹاک جو انہوں نے بتایا تھا اس کی انیلیسز کریں گے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مجھے اس بیسٹ لگے گا میں اسے سیلیکٹ کروں گا میرا مطلب یہاں پر یہ سیگمنٹ ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو بھی کوشش کر رہے ہیں میں اس کی کوشش کو یہاں پر سب کے سامنے انیلائز کروں گا اور اگر صحیح ہے تو بھی بتاؤں گا اور اگر نہیں ہے تو بھی وہاں پر ہی آپ کو ریجنگ پتا چلے گی تو اس ہفتے انہوں نے ہمارے کو بتایا ہے کہ cnx it یعنی ki it index کے اندر ہمارے کو hourly chart کے اندر ایک ہمارے کو gate دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلیے چیک کرتے ہیں صندیب جی کا تو انہوں نے کہا ہے کہ hourly chart کے اندر ہمارے کو gate دیکھنے کو مل رہا ہے hourly chart میں دیکھیں friends اب یہاں پر gate کا breakout ضرور ہے gate ہمارا بنا تھا یہاں پر اس کا breakdown آیا تھا یہاں پر اس level پر 33 214 کے اسپس اور وہاں سے ہمارے کو گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی 4 جون تک 33 136 پر اور گراوٹ آئی تھی ہماری 31 771 کے level سک تو کافی بڑی نہیں 31 320 کے level سک تو کافی بڑی گراوٹ ہمارے کو دیکھنے کو ملی تھی but ابھی اگر بات کریں تو یہاں پر ایک gate formation نہیں بن رہی ہے کیونکہ gate کے لیے یہ نہیں یہ تو crossover ہو جاتا ہے یہ جب جائے گا تو یہ crossover ہے یہاں پر ابھی یہ return واپس آئے گا یہاں پر اس type سے کام کرنا چاہیے یہاں پر دیکھیں جب اس کی ساری moving averages اکٹھی ہو رہی ہے تو stock کا price کا ہے میں نے آپ کو جب gate formation بنتے ہوئے time بتایا تھا کہ ساری چیزیں جیسے یہ ہے نا یہ ہماری perfect condition ہے اور stock نے index نے جو ہے وہاں سے نیچے کی سائٹ پر break down دیا اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک step اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی اور time frame میں تو gate نہیں بن رہا تو one hour میں تو نہیں بن رہا اب پہلے چلتے ہیں ہم دو گھنٹے کے چارٹ پر تو دو گھنٹے کے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 کی نیچے trade کر رہا ہے تو ہم اس کے بعد next time frame پر چلتے ہیں چلیے چار گھنٹے پر چلتے ہیں چار گھنٹے میں بھی downside پر ہے breakout ضرور آیا ہے لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے better ہمارے کوئی gate دیکھنے کو مل رہا ہے تو بالکل دوستو دیکھیں یہاں پر daily charts پر ہمارے کوئی gate permission دیکھنے کو مل رہی ہے breakout کے levels کی بات پر ہے تو فلال breakout ابھی اس میں تھوڑا سا دور ہے کیونکہ یہاں پر ابھی دوبارہ سے retesting بھی ہو سکتی ہے تو اس کا breakout آئے گا 35864.95 کے levels کے اوپر یہ ہوگا ہے level ہمارا breakout کا ابھی یہاں سے 600 points 700 points جو ہے وہ دور ہے تو ابھی فلال اس میں ابھی position بنانے سے بچیں لیکن ہاں اب یہاں پر اگر gate permission ہو رہی ہے نا تو آپ اس میں اس کے stocks کو اس index کے stocks کو جو ہے وہ ضرور جا کر check out کر ہے یہ آپ لوگ کے لئے امبرک ہے اور یہ آپ لوگ بھی ایک task بھی ہے یہاں پر آپ کو کافی سارے gates جو ہے اس index کے اندر IT index کے اندر کافی دگج companies ہیں کافی بڑی بڑی companies ہیں اور ان کے اندر آپ کو gate permission یا تو دیکھنے کو ملے گی یا ان کی retesting ہو رہی ہوگی کچھ نہ کچھ تو آپ کو یہاں پر interesting ان کی stocks کے اندر ضرور دیکھنے گی تو جیسے صندیب کی نے کہا تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر چارٹ بن رہا ہے تو ایسا نہیں ہے لیکن آساندیب جی آپ تھوڑا تھوڑا پاس صحیح آپ پر daily levels پر gate ضرور بن رہا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے levels کے breakout کا جان رکھنا ہے اور نیچے کی سائٹ پر بھی ایک breakdown level باگ کر دیتے ہیں تو نیچے کی سائٹ پر ایک breakdown level ہے 32.860 تھی گا تو یعنی کہ یہاں سے 3000 points کی range ہے جہاں پر یہ stocks ہے وہ regular basis پر trade کر رہا ہے یہ لیتی ہے یہ ہے 3000 سے 3000 points کی range اگر اس level کے نیچے breakdown آتا ہے تو ہمارے کوئی آپ پر اپنی position سے جو بھی short کرنا ہے جیسے بھی آپ کرنا چاہے وہ آپ اپنے according کر سکتے ہیں اور اوپر کی سائٹ پر جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی چیز آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ تھا دوست کو ہمارا followers والا segment جہاں پر ہمارے followers ہمارے کو stock بتاتے تھے اور وہ ہم choose کر کے آپ لوگ بھی شیئر کرتے تھے اس ہفتے کے stock of the week کی بات کریں تو وہ بھی ایک آئی ٹی سیکٹر کو بھی بلانگ کرتا ہے اور یہ نا شیئر میں نے پہلے بھی stock of the week میں شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ بٹ وہاں پر دوبارہ سے ایک breakout آنے کے بعد correction ہمارے کو تھوڑی تھی دیکھنے کو ملی تھی اور اب اس کا daily chart پر جو ہے وہ retesting ہو چکی ہے میں weekly پر دکھاتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو جو چیز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کری تھی وہ کری تھی یہاں پر یہ دیکھی یہاں پر اور اس لیول کے آس پس جب اس نے breakout دیا تھا ساڑے چارسو کے اوپر تب میں نے یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری تھی ایک ٹائم پر یہ چلا بھی کیا تھا ساڑے پانچ سو تک لیکن وہ آس سے پھر واپس نیچ آیا اس لیول کو ٹچ کیا اب یہ لیول دیکھیں ویکلی سے نکلایا تو دوبارہ تو ویکلی پر آئے گا نہیں تو یہ چھوٹے ٹائم فریم پر daily کے ٹائم فریم پر گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ clear cut ہمارے کو ایک gate کا breakout دیکھنے کو ملا ہے یہ دیکھئے یہ لیول تھا gate breakout کا 478 کا اور یہاں پر daily charge پر اس نے testing کری ہے daily gate بنایا ہے اور اب یہاں سے یہ رفتار پکڑنے کو بالکل تیار ہو چکے والیوں سے بھی آپ دیکھ سکتے اچھا support دیکھنے کو ملا ہے اور پوری جو election کی گراوٹ تھی اس کو پوری طرح سے حجم کر لیا ہے Friday کو جو ہے اس نے 5% سے زیادہ کی تیزی دکھائی ہے اور اس week کی بات کریں تو اس week میں بھی جہاں market میں پھر اتنی گراوٹ تھی اس stock نے بھی ہمارے کو لگ بھلک ساڑھے دس پرسنٹ کی تیزی جو ہے وہ دکھائی ہے تو یہ stock اب بالکل ہمارا ایک پکا دعویدار بنتا ہے اور دوبارہ سے ہمارا بنتا ہے اس بار کا stock of the week ایسی اور بھی analysis اور بھی stocks کے بارے میں آپ analyze کریں اور دیکھیں ان کے charts کو کھول کھول کر کہاں پر آپ کو یہ opportunity جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا stock of the week تو that is up for today اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگی اگر ہمارا concept سمجھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا knowledge purpose کے لیے ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو چیزیں سمجھانے کے لیے میں یہ کوئی بھی recommendation نہیں دے رہا کہ آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کی profit آپ کا ہوگا loss آپ کا ہوگا پیسے کیونکہ آپ ہی کے لگنے میرا کچھ نہیں جانا profit ہوگا تو بھی آپ کا ہے loss ہوگا تو بھی آپ ہی کا ہے تو اس لیے اپنی analysis ضرور کریں free demand account کے links جو ہیں آپ لوگوں کو نیچے description میں مل جائیں گے اور اگر آپ لوگ demand account نہیں کھولنا چاہتے اگر آپ لوگ mutual funds کے راستہ اپنانا چاہتے ہیں زیادہ tension نہیں لینا چاہتے ایڈوائزر ہے وہ آپ لوگوں کو ایل اوٹ ہو جائے گا اور ان سے آپ contact کر کے اپنے ایکارڈنگ جو بھی آپ لوگوں کو funds وغیرہ select کرنے ہیں آپ کتنا risk لے سکتے ہیں کتنا آپ یہاں پر market میں time duration دے سکتے ہیں اس کے ایکارڈنگ آپ کی پوری analysis کی جائے گی اور اس کے بعد اپنی اگر پرانی کوئی investments ہےنا تو وہ چیز بھی آپ آپ پر چیک آؤٹ کروا سکتے کہ وہ اچھا perform کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو آپ کا financial advisor جو جب آپ mutual funds کے لئے click کریں گے تب آپ آ پر جا کر ان سے چیک آؤٹ کر کے اور پوچھ سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں میں ہمیشہ ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ telegram سے جڑیں telegram میں آپ لوگوں کو کافی ساری important چیزیں جو ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ share regular basis پر کرتا رہتا ہوں یہ میں نہیں کہتا کہ میں daily basis پر کرتا ہوں میں یہ چیز کہتا ہوں کہ regular basis پر کرتا رہتا ہوں تو اس کے ساتھ جڑیں آپ بھی لوگوں کا فائدہ ہوگا جڑنے کے دونوں طریقے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ already ویڈیو میں share کر دیا اب اتنی interesting اتنی informative ویڈیوز ملتی ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ چینل subscribe نہیں کرے تو بہت بری بات ہے تو جلدی کیجئے اس چینل کو subscribe کریں اگر ابھی تک نہیں کر رہا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ like کرنا ہے سب کے ساتھ share کرنا ہے status وغیرہ لگائیں اور ہمیں instagram پر ضرور follow کریں اور ساتھ ہی زیادہ جب آپ subscribe کریں تو اور اسے بھی subscribe کریں کیونکہ ہمارے کو تب ہی زیادہ support ملے گا چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی